اسی ساری صورتحال پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے رانا محمد علی سے رانا محمد علی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مسافروں کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں وہ کن مسائل کا سامنا کرتے رہے فضائی آپریشن معاتل رہنے کے بعد جی آج لہور ائرپورٹ پر کل جونسی ساٹھ پروازے متاثر ہوئی ہیں لیکن اگر گزشتہ چار روز کا جائزہ لیا جائے تو کل تقریباً ساس سو سے زائد پروازے متاثر ہیں ایک لاکھ سے زائد مسافر وہ بھی ٹریول نہ کر پائے آج صبح چھے بجے جب لہور ائرپورٹ کو فنکشنل کیا گیا لیکن یہاں پہ تیارے موجود نہیں تھے پی آئیے کو ریکویسٹ کی گئے کہ وہ اپنے جو اندرون ملک آپریشن ہے کم از کم وہ جزوی طور پر بھال کرے ابھی کچھ دیر قبل جو لہور ائرپورٹ پر سب سے پہلی پرواز چار روز بعد لینڈ کیے وہ 304 تھی کریچی سے لہور پہنچی دو گھنٹے دس منٹ کے اندر اس پرواز کو ملتان سے وایا فیصلہ باد اور ڈیرہ اسماعیل خان سے اس کا روٹ بدلا گیا اور اس سے اوپر سے اسلامباد سے لاتے ہوئے لہور لینڈ کروایا گیا اس میں کل 166 مسافر آئے تھے اور یہی پرواز بعد میں 305 بن کے لہور سے کریچی کے لیے روانہ ہو چکی ہے ابھی کچھ میرے صرف مسافر یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کریچی سے لہور پہنچے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لہور کریچی میں ڈوبائی سے کھرچی میں ہم آیا ہیں اور کھرچی سے آج ائرپورٹ پہ انتظار کرتے رہے ہیں تقریباً آٹھ گھنٹے اس کے بعد ہم رہو رہے ہیں حکومت کا بہت مشکور ہیں جو رہو پہ فضائی راستے باہر ہو رہے ہیں اسلامباد کا ارادہ تھا لیکن جب رہو کا آپریشن کا پتہ چلتا تو ہم اسی وقت رہو کے لیے بننا ہو گئے ہیں بہت مشکور ہیں ہم حکومت پاکستان کے جی آپ نے سنایا کہ یہ حکومت پاکستان کے بڑے مشکور دکھائی دے رہے ہیں مسافر جتنے بھی آئے ہیں بڑے تھکے ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا ہم دوبائی سے جدہ جدہ سے لہور پہنچے اس طرح وایا جو ان کی جو فلائٹیں کریچی ائرپورٹ پہ دس سے بارہ گھنٹے بھی انتظار کیا کچھ مسافروں نے اس کے بعد ان کی پروازیں لہور آنا شروع ہو گئی جبکہ لہور سے امان ایر کی جو پرواز ہے بھی کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ تھری ڈبل فور جنسی ہے وہ تقریبا پونے آٹھ بجے روان ہوگی یہ امان ایر کی پروازوں سے یہ تیارہ لہور ایٹ پر موجود ہے اس تیارے کے انجن میں آٹھ روز قبل جو آگ لگی تھی اس کے بعد اس تیارے کے انجن کو بھال کر لیا گیا تھا چار روز قبل ہوتے ہی مسافروں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان نے اچھا ایک عدام اٹھایا ہے شکریہ رانہ محمد علی